وائس اف امریکہ واشنگٹن سے نیوز منٹ کے ساتھ میں ہوں تابندہ نئی امریکی صدر براک اوبامہ نے ریاض میں سعودی عرب کے نئے شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات میں مشرق وستہ کی سلامتی اور تیل کی منڈی میں اس تحکام پر بات چیز کے ساتھ سعودی عرب میں انسان حقوق کی صورتحال کا معاملہ بھی اٹھایا ہے اردن نے اپنے پائلٹ کی رہائی کے بدلے اپنی جیل میں سزائے موت کی قیدی عراقی خاتون ساجدہ الرشاوی کی رہائی پر آمادگی ظاہر کی ہے سرکاری ترجمان کے بیان میں اس جاپانی قیدی کا ذکر نہیں کیا گیا جس کی رہائی کے بدلے دولت اسلامیہ نے اسی خاتون قیدی کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا اخوام متحدہ کے ایک ادارے نے فنڈز کی کمی کی وجہ سے جنگ سے متاثرہ فلسطینیوں کی بحالی کا اپنا ایک امدادی پروگرام بند کر دیا ہے ادارے کے مطابق اسے مارچ تک ایک سو ملین ڈالر کی فوری ضرورت ہے شمال مشرتی امریکی ریاستوں باستن نیو انگلنڈ میسیچوسٹس روڈ آئیلنڈ اور کناٹیکٹ کے کئی حصے برفانی توفان سے ساٹھ سنٹی میٹر تک برف تلے دب گئے ہزاروں پروازے منصوب کرنا پڑی اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا